یہ نام ہی بتا رہا ہے کہ ارتھ کے یا پرتھوی کے سب سے قریب ہوں گے ان کی جو altitude ہے یعنی کہ ارتھ سے جو دوری ہے ان کی وہ تقریباً 335 سے لے کر ایک ہزار مائلز تھا کیونکہ الگ الگ سیٹلائٹ الگ الگ کنٹریز بھیجتی ہے تو آپ کی مانکے چلیے کہ 500 سے لے کر 1500 کلومیٹر تقریباً اس کا رینج ہے اور یہ پرتھوی کے سب سے قریب ہوتے ہیں revolution time دیکھیں تو 90 منٹ سے تقریباً 3 گھنٹے کا ہوتا ہے لیکن ایک چیز اس میں دیکھنے یوں کہ یہ ہے یہ کیونکہ بہت قریب ہیں تو اگر آپ یہاں پر کھڑے ہیں تو آپ کو 15-20 منٹ سے زیادہ نہیں دکھائی دے گا آدھا گھنٹہ تقریباً ہو اس کے بعد یہ اپنی جگہ چینج کر دے گا کیونکہ یہ بہت تیز موو کر رہا ہے بہت قریب ہے نا اسی لئے اس کی کچھ فائدے ہیں یہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ transmission delay یہاں سے بھیج کے واپس آنے کا جو سمیں ہے transmission delay کہہ لیجے latency کہہ لیجے یہ بہت کم ہوتی ہے اور جو بڑے بڑے equipment ہم کو چاہیے کیونکہ power requirement بڑھ جاتی ہے اگر آپ بڑے armidial کہیں کہ جیو یا میو کے بارے بات کریں یہاں پر تھوڑا سا جو بہت بڑے بڑے receiving equipment ہے اس کی ضرورت ہم کو نہیں پڑتی ہے یہ فائدے ہیں disadvantage یہ ہے کیونکہ قریب ہے اس لئے area تھوڑا کم ملتا ہے اور سمیں بھی ان کا کم رہتا ہے shorter life span ہے پانس سے آٹھ سال جبکہ اگر آپ جیو کے بارے بات کریں تو تقریباً دس سال تک وہ چلتا ہے وہ سیٹلائٹ اس کا اور سبڈیویجن کیا جا سکتا ہے لیو کا ایک little لیو ایک big لیو اور ایک mega لیو اب کیونکہ یہ قریب ہے کم coverage ہے اس کا تو آپ کو بہت سارے چاہیے ہوں گے تاکہ آپ پورے ارث کو cover کر سکیں یا دور سے انجار کر سکیں communication کر سکیں تو لیو یعنی کی low earth orbit satellite بہت سارے آپ کو چاہیے پورا ایک complete system چاہیے تاکہ آپ پورے ارث کو cover کر سکیں اگر آپ پورے ارث کو cover کرنا چاہتے ہیں تو کیونکہ یہ بہت قریب ہے میں نے آپ کو distance بتایا اس کا 500 سے 1500 کلومیٹر تو یہاں پر آپ کو اتنی زیادہ power کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ground station کی اور round trip delay کیونکہ رتوی کے قریب ہے یہ satellite ہے تو یہ جو round trip delay ہے یہ بھی کافی کم ہوتا ہے اگر آپ compare کریں اگر آپ وی سیٹیوز کر رہے ہیں تو 540 ملی سیکنڈ لگ جاتا ہے جیو کے لئے یہ 40 سے لے کر 150 ملی سیکنڈ اس کا latency ہے delay ہے low earth orbit satellite میں اگر ہم communication کے بارے میں بات کریں network کے بارے میں بات کریں یا دور سنچار کے بارے میں بات کریں تو یہاں پر دو important ہیں ہمارے پاس ایک ہے آپ کا iridium اور دوسرا آپ کا global star یا یہ میں کہوں گی یہ satellite constellation ہے دو example میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو voice service دیتے ہیں آپ کو بہت ساری اور بھی services ہیں جو یہ provide کرتے ہیں iridium اور global star دوستان موسیقی